اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اگرامی اگر ہم آج سے ایک ہزار سال پیچھے چلے جائیں تو چین کی جگہ اس وقت مختلف چھوٹے چھوٹے قبیل عباد تھے یہ لوگ خانہ بدوج تھے جو کہ اپنے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کرتے اور پھر وہاں زندگی بسر کرنے کے لیے چلے جاتے جب وہاں کی آب و ہوا اور ان کے معیشیوں کے لیے چارہ کافی نہ ہوتا تو یہ لوگ وہاں سے کسی سرسبز اور بہتر جگہ پر ہجرت کر جاتے ان قبیلوں کے اپنے اپنے سردار تھے اور تمام قبیلہ سردار کے ماتحد ہوتا تھا اور تمام قبیلے والے اپنے سردار کی عزت کرتے اور ہر بات مانتے انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا جس کا سردار یسو خی نام کا ایک بہادر جنگجو تھا اور اس کا تعلق بورجگی خاندان سے تھا جس کا ایک بیٹا تھا تموجن جسے آج دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے چنگیز خان اس وقت صرف پانچ سال کا تھا جب اس کے باپ نے اپنے دوست کے قبیلے میں اس کی منگنی کروا دی یہ خانہ بدوش قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کے گویا جانی دشمن بھی تھے یہی وجہ تھی کہ ہر قبیلے کے لوگ جنگی مہارت رکھتے اور اسی دشمنی کی وجہ سے یسو خی یعنی چنگیز خان کے والد کو ایک دعوت میں بلا کر زہر دے دیا گیا اور جس سے اس کی موت واقع ہو گئی اب اس کے بیٹے کے خلاف قبیلے والوں نے بغاوت کر دی کہ اس پانچ سال کے بچے کو ہم اپنا سردار نہیں مانتے لہٰذا انہوں نے چنگیز خان اور اس کے گھر والوں کو قبیلے سے الگ ہونے کا کہہ دیا لیکن قبیلے سے بغاوت کرنے والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ تموجن یعنی چنگیز خان بڑا ہو کر کہیں ہم سے اس بغاوت کا بدلہ نہ لے لہٰذا قبیلے والوں نے مل کر اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا اسی طرح کئی مہینوں تک یہ ان کی ہاتھ نہ آیا اور وہ مسلسل اس کی تلاش میں پھرتے رہے یوں ہی وقت گزرتا رہا اور تموجن بڑا ہوتا گیا لیکن آخر کار جو کہ اس کی جان کے در پہ تھے انہوں نے اسے ایک دن پکڑ لیا اور زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے لیکن اسے مارا نہیں بلکہ قید میں ڈال دیا ایک دن چنگیز خان کسی طرح ان کی قید سے نکلا اور گھر والوں کو ڈھونٹا ہوا ان کے پاس جا پہنچا اس نے اپنی منگیتر کو واپس لانے کا فیصلہ کیا لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ کچھ دشمنوں نے اسے قتل کرنے کے لیے ڈھونڈنا شروع کر دیا اس کے گھر والوں پر یلغار ہونے ہی والی تھی جس کا اسے پہلے ہی علم ہو چکا تھا لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو ایک چھکڑے میں چھپایا اور خود پاس بہتے پانی کی طرف روانہ ہو گیا اس کا باپ یعنی یسو خوئی ایک عورت کو کسی دوسرے قبیلے سے اغوا کر کے لیا تھا سو آج یہ سب اس کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا تھا چنگیز خان تو جان بچا کر بھاگ گیا تھا لیکن جس طرف اس نے اپنی بیوی کو روانہ کیا تھا وہ چھکڑا پکڑا گیا قبیلے والے تموجن کی بیوی کو اپنے ساتھ لے گئے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی قبیلے والے تھے جن کی عورت کو اس کے باپ نے اغوا کیا تھا سو دوستو اس دن یہ قدرتی انصاف مقافات عمل بھی پورا ہو گیا چنگیز خان کافی عرصے کے بعد اپنے گھر والوں کا پیچھا کرتے واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر میں نہیں تھی چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لائے گا چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے ایسے میں اس نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جس کا نام تھا جموکا اس نے پہلے تو اسے خبردار کیا کہ کیا تم ایک عورت کے لیے جنگ کرو گے لیکن بعد میں اس کے اسرار پر اس کے دوست جموکا نے اسے اپنے قبیلے کے سپاہیوں کا ایک لشکر اس کی کمان میں سوم دیا یہ لشکر لے کر تموجن خان اپنی بیوی کو لینے چل پڑا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان کے قبیلے پر جا کر یلگار کر دی اور انچی انچی آواز میں اپنی بیوی کا نام لے کر پکارنے لگا ایک شدید جھڑپ کے بعد اس نے اور اس کے ساتھ آنے والے سپاہیوں نے قبیلے والوں کے سر دھڑ سے الگ کر کے رکھ دیے پھر یہ خیموں کی تلاش کرتے کرتے اپنی بیوی تک جا پہنچا لیکن اس وقت اس کی بیوی کو اغواہ ہوئے چھ سات مہینے گزر چکے تھے اور اس کی بیوی اس عرصے میں حاملہ ہو چکی تھی لیکن اس نے اپنی بیوی کو لیا اور وہاں سے گھر لوٹایا چنگیز خان کو اس بات میں شک تھا کہ بچے کا باپ کون ہے لیکن اس کے بوجود چنگیز خان نے اپنی بیوی کو عزت کے ساتھ رکھا اور وہ ہمیشہ اس کی خاتون اول ہی رہی چنگیز خان نے بھی پیدا ہونے والے بچے کو اپنا بیٹا بنا کر اس کی پرورش و تربیت کی اور اس سلسلے میں اس نے اپنی بیوی کو کوئی الزام نہیں دیا اور اس کا بدستور احترام کرتا رہا لیکن ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب چنگیز خان کو علم ہوا کہ اس کی بیوی ماں بن چکی ہے تو اس نے اسے شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی قتل کر دیا تھا ناظرین اس واقعے کے بعد چنگیز خان نے اپنے قبیلے والوں سے بدلہ لینے کا سوچا اور ان کو چون چون کر قتل کرنا شروع کر دیا یہ اس قدر زدی تھا کہ جس چیز کا دل کرتا وہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا جبکہ اس نے بچپن میں اپنے سگے بھائی کو محض اس وجہ سے تیر مار کر مار دیا تھا کہ وہ اس کی دریاء سے پکڑی ہوئی مچھلی کھا جاتا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خانہ بدوش قبیلے ایک تو اپنی دشمنیوں کی وجہ سے بہترین جنگ جو تھے دوسرا تیر اندازی ان کا پیشہ بھی تھا لہٰذا وہ تیز دوڑتے گھوڑے سے نشانہ لیتے اور تیر چلانے کی بھی مہارت رکھتے تھے چنگیز خان اب اپنے باپ کی سرداری چھیننے والوں کے در پہ ہو گیا اور اس نے قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور اپنی سرداری میں انہیں امان دینے کا وعدہ کیا جس کے بعد کچھ تو اس کی بات مان گئے اور کچھ نے مضاحمت کی لیکن جنہوں نے مضاحمت کی اس نے ان کا تہس نہس کر کے رکھ دیا اس نے ارادہ کیا کہ وہ اب تمام قبائل کو متحد کرے گا چنانچہ اس نے مختلف قبائل کے سرداروں کو اپنے قبیلے میں ایک دعوت پر مدو کیا کچھ لوگوں نے اس سے اتفاق کیا اور جنہوں نے اتفاق نہیں بھی کیا ان کو بھی اس نے اپنی باتوں سے قائل کر لیا لیکن جنہوں نے اس کی ایک نامانی اس نے ان کا ایسا برا حشر کیا جس ظلم اور صفاقیت سے وہ آج پہچانا جاتا ہے ان کارستانیوں کو دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر مختلف قبائل اس کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے اس نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کو یہ پوری دنیا دوں گا جیسے چاہو اور جہاں چاہو رہو جو چیز تمہیں اچھی لگے اسے حاصل کرو لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا اور مسئلہ اس کے بچپن کا دوست جمع کا تھا جو کہ دوسرے قبیلے کا سردار تھا مگر چنگیز خان چاہتا تھا کہ تمام قبیلوں کی سرداری میرے پاس ہو لہذا چنگیز خان نے اپنے دوست جمع کا کو اپنی سرداری تسلیم کرنے اور اس کے تابع ہو کر لڑنے کے لیے پیغام بھیجا اور لکھا کہ اس قوم کا مقدر میں ہوں اور میری کمان میں تم لڑو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا ورنہ دو سورج ایک ساتھ نہیں چمک سکتے اس کی اس بات پر جمع کا نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جس کی مدد سے آج تم اس مقام پر کھڑے ہو اور یاد کرو وہ دن جب میں نے تمہاری بیوی کی واپسی کے لیے تمہاری مدد کی تھی تمہاری سرداری واپس دلوانے کے لیے بھی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا لیکن آج تم مجھے دھمکی دے رہے ہو اگر تم میرے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا چاہتے ہو تو یہ تم کر گزرو چنانچہ چنگیز خان نے اپنی فوج کو جمع کا کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کیا اور اب بچپن کے دونوں دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے بچپن میں ایک دوسرے کے ہاتھ پر خون بہایا اور پھر دونوں نے ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور ایک دوسرے سے کہا کہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے خونی بھائی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تھالی میں کھاتے تھے اور ایک ہی بستر پر سوتے تھے مگر اب فیصلہ کم جنگ شروع ہو چکی تھی پہلے تو دونوں طرف سے سپاہی دیدہ دلیری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے لیکن نتیجہ جموکہ کی گرفتاری کی صورت میں نکلا چنانچہ چنگیز خان اس کو اپنے خیمے میں لے گیا اور وہاں اس کو کھانا کھلایا اور اپنے دوست سے پوچھنے لگا کہ اگر میں ایسے تمہارے پاس گرفتار ہو جاتا تو بتاؤ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے جموکہ نے جواب دیا کہ میں اسے مار دیتا کبھی زندہ نہ چھوڑتا چنگیز خان نے کہا تم اب خود ہی بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں اس نے دو دفعہ کہا کہ مجھے مار دو مجھے مار دو اگر میں زندہ رہا تو میں تم سے اس کا حساب لوں گا چنانچہ چنگیز خان نے اپنے سب سے پیارے اور بچپن کے دوست جموکہ کو کمان کی تار سے گلہ گھونڈ کر مار ڈالا اپنے دوست کو قتل کرنے کے بعد اب اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی لہٰذا پھر اس نے ایسی ظلم و بربریت کی داستان رکم کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی چنگیز خان اور اس کی فوج اپنا خوف اور دہشت پھلانے کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرتے اور شہر میں موجود کیڑے مکوڑوں تک کو مار دیتے جبکہ مردوں کے سر اڑا دیتے عورتوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے اور شہر کی خوب لوٹ مار کرتے اور جب سارے شہر کو لوٹ لیتے اور تمام جانداروں کو قتل کر دیتے تو پھر اس شہر کو آگ لگا کر بھسم کر دیتے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اخترام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اسیسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ